الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ میں اور آپ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں انسان بنایا لیکن یاد رکھیں بات کہ ہم اللہ تعالیٰ کے انسانوں میں سے بہت ہی آجز اور مسکین کسم کے لوگ ہیں ایمان کے لحاظ سے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو قبر میں رکھا اور ان کی اوپر مٹی ڈال دی اور ان کی مٹی سے ہم نے ہاتھ جاڑ لیے تو ہم نے واضح طور پر یہ بات محسوس کی کہ ہمارے دل میں ایمان کا نور کم ہو گیا ہے اور ہم تو نبی علیہ السلام کیوں کہ یعنی نبی علیہ السلام اور ہمارے درمیان فاصلہ بڑھ گیا اور ہم تو نبی علیہ السلام سے چودہ سو سے زیادہ چودہ سو پنتالیس چودہ سو چھیالیس سال کے فاصلے پر ہیں تو ہمارے دل کے اندر جو ایمان کے نور کی کمی ہے اس کا تو ہم سوہابہ کے ایمان کے نور کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ نے اکرار پاک میں فرمایا حیفہین آمنو بے مثل مامن تم بھی ہی فقہ دہتا دو اگر تم ایسے ایمان لائے جیسے کہ سوہابہ لائے تھے تب تم ہدایت پی آفتہ ہو اب دوستو بزرگو ہم لگ سوچتے ہیں کہ ہم تو سوہابہ جیسے ایمان نہیں لاسکتے تو یاد رکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے ہم سوہابہ جیسے ایمان لائی نہیں سکتے کیوں ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت ملی تھی ان کو محسر تھی نبی علیہ السلام کی صحبت ہمیں وہ صحبت وہ ماحول محسر نہیں ہے پھر کیا کریں جی کہ اپنے آپ کو ویسے ہی چھوڑ دیں نہیں ہم کوشش کریں گے ساری زندگی میں یہ کوشش کروں گا کہ میری نماز عبقر صدیق کی نماز تک پہنچ جائے میں ساری عمر کوشش کروں گا میرا عدل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ عدل تک پہنچ جائے میں ساری عمر کوشش کروں گا میری سخاوت میرا حیاء عثمان غنی جیسا ہو جائے میں ساری عمر کوشش کروں گا کہ میری بہادری میری جورت میری شجاعت حضرت علی جیسی ہو جائے ہم ساری عمر اس کوشش میں لگے رہیں گے تو اگر وہ والا ایمان ہمیں نصیب نہیں ہوگا وہ والی نماز نصیب نہیں ہوگی وہ والا فاروقی عدل نصیب نہیں ہوگا وہ عثمانی غناء حاصل نہیں ہوگا وہ علی کی شجاعت حاصل نہیں ہوگی تب بھی اللہ تعالی اس کوشش پر ہمارے لئے بخشش کا فیصلہ ضرور کرے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے خیر القرون کرنی سم اللہ زین یلونہم سم اللہ زین یلونہم سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کی ہیں پھر اس سے کم پھر اس سے کم پھر اس سے کم پھر اس سے کم تو اندازہ لگائیں ہمارا نمبر کہاں پر آتا ہے ہم تو شر القرون میں پہنچ گئے ہیں ہر طرف شر ہی شر ہے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں چلی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اے مومنوں اے ایمان والوں میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیئے ایسے جیسے پہلے امتوں میں فرض کیے تھے کس لیے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُن تاکہ تم میں تقوی آجائیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس امت پر اللہ تعالیٰ کی بڑی مربانی ہے جیسے رمضان آیا شیطان کو زنجیروں میں باندھ کے سمندر میں ڈال دیا پھر بھی ہم برے کام کر رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اکثر لوگ کہتے ہیں جی شیطان تو نہیں ہے پھر ہم برے کام کیوں کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں جنت میں شیطان تھا عبادت گزار تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تمام فرشتوں سے کہا وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے شیطان کو کس نے بٹکایا بتائیں دوسرا شیطان دعا نہیں تھا جو شیطان کو بٹکاتا کیا چیز تھی نفس شاباش نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے آج شیطان سمندر میں پڑا ہوا ہے قید ہے لیکن انسان کا نفس اس کو بٹکا رہا ہے نفس کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ جب نفس پیدا فرمایا تو اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور نفس سے کہا من انا میں کون ہو نفس میں اتنا اکڑ ہے اتنی اس نے کہا انا انا وانتانتا میں میں اٹھو تو ہے دیکھیں درہا اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو ایک ہزار سال دوزخ میں پھینگ دیں ایک ہزار سال کے بعد نکالا پھر اس سے پوچھا من انا میں کون ہوں اس نے کہا انا انا وانتانتا میں میں ہوں اور تو تو ہے رہدان اس کو پھر ایک ہزار سال کے دوزخ میں پھینکوا دیا ایک ہزار سال بعد نکالا پوچھا من انا میں کون ہوں اس نے کہا انا انا وانتانتا میں میں اور تو تو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو اب بوک والی دوزخ میں ڈال دیں اس کو ایک ہزار سال تک بکھا رکھا جب نکالا پوچھا من انا تو نفس نے بڑے عاجی سے کہا انتا ربی تو تو میرا پالنے والا ہے اچھا اس سے معلوم ہوا کہ نفس صرف بوک سے سیدھا ہوتا ہے یہی وجہ ہے روزے سے انسان فاقے میں رہتا ہے اس سے بوک کی حالت میں رہتا ہے تو اس کا جو نفس ہے جو کی اصل شیطان ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے اب نفس کو بیچانیں گے کیسے اشرف ایتھانوی صاحب نے لکھا ہے چار لفظیں مرغباتِ بشریہ غیرِ شرعیہ انسان کی وہ پسندیدہ چیزیں مرغباتِ بشریہ انسان کی وہ پسندیدہ چیزیں غیرِ شرعیہ جو شریعت کے خلاف ہیں اس کو نفس کہتے ہیں مثال کے طور پر کھانا پڑا ہے نماز کا وقت ہے نفس کہتا ہے پہلے کھانا کھالو نماز بعد میں پڑھ لینا جی نیند آ رہی ہے صبح کی نماز کا وقت ہے نفس کہتا ہے ابھی سو لو نماز بعد میں پڑھ لینا چھوڑ دو نماز کیوں پڑھتے ہو نہ مہرم عورت جا رہی ہے نفس کہتا ہے اس کو دیکھو یہ کہہ مرغباتِ بشریہ انسان کی پسندیدہ چیزیں ہیں بس اشفیت حانوی صلی اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کو جنتیں اتا کرے انہوں نے ہمارے کتنا آسان کر دیا جب بھی ایسی بات دل میں آجے سمجھیں اب شیطان نہیں ہے یہ کون ہے یہ نفس ہے جو آپ کو بڑھکا رہا ہے نہنگ و ازدہا و شیر نر مارا نہنگ و اجدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا نفس امارا کو اگر مارا تو بڑے موزی کو مارا اصل جیس تو نفس ہے لہذا رمضان کے اس مبارک مہینے میں رمضان کے اس مبارک گڑیوں میں رمضان کے اس مبارک لمحات میں آج ہم چغلیاں کھا رہے ہیں غیبتیں کر رہے ہیں گانیں سن رہے ہیں جوے کھیل رہے ہیں عجیب بات ہے ہماری مسجد کیا گیا ادھر تراوی ہوتی ہے بار لوگ انڈے لڑا رہے ہوتی ہیں پورے سال یہ انڈے نہیں لڑاتے ہیں نہیں میں انہیں اسی میں کیا شیطان کو کہہ رہے ہیں یہ نفس ہے تو میرے دوستوں اور بزرگو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نفس کی ضررہ سانیوں سے اپنی امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کا سہی امتی بنائے جزاک اللہ خیران